دوستو یہ دل دہلا دینے والی گھٹنا منصور کے گاؤں قرآن سے سامنے آئی ہے جہاں اس گاؤں میں رہنے والی سمن پائٹیں بہادری اور سانس کی مثال پیش کی ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس پورے معاملے سے افغاد کریں ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ ہر لیٹسٹ خبر سے جڑی رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن بھی ضرور سے پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہر اپ ڈیٹ پہنچ سکے ساتھ ہی اس خبر کو لائے کوئی شیئر کرنا بھی نہ بولیں دوستو تو چلے آپ آگے بڑھتے ہیں اس خبر کی اور یہ مہلہ اپنے مویشوں کو بچانے کے لیے کھونکا لکڑ بگے سے نیاتے ہی بھڑ گئی آدھے گھنٹے تک چلے اس سنگش میں لکڑ بگی نے سمن پائی کو اپنے نکیلے پنجوں سے کئی بار لہولوان کر گھائل کیا پھر بھی اس مہلہ نے ہار نہیں مانی دوستو اور پیچھے نہیں آگی اور انت میں اپنی ساری سے لپیٹ کر اس سے موت کی گھاٹ اتار ڈالا اس سنگش میں سمن بھائی کو کافی چوٹیں بھی لگیں جس کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے ڈرکٹروں کے مطابق سمن بھائی کو انٹی ریبس کی انجیکشن لگائے گئے ہیں ان کے حالت میں اب صدہار ہے جانکاری کے لئے بتاتے چلیں کہ اس گھٹنا پر سمن بھائی نے بتایا کہ سومبر شام پانچ بجے کھیت میں مویشوں کو وہ چرانے کے لئے گئی تھی وہیں اچانکہ ایک لگڑ بھگا آ گیا اور اس نے مویشوں پر حملہ بول دیا اس سے میں گھبرا گئی لیکن میں نے ترانت اپنے آپ کو سنبھلا اور مویشوں کو بچانے کے لئے لکڑ بھگے سے بھیڑ گئی جھومہ جٹکی کے بیچ جب لکڑ بھگے نے آنک پر وار گیا تو گسے میں آ کر میں نے ساری سے لپیٹ کر اس کا گلہ گھوٹ دیا پھر بھو وہ پیروں سے نوچھنے لگا تو ساری سے باندھ کر زمین پر پٹک دیا ایک گھنٹے پاتھ لکڑ بھگے نے دم توڑ دیا اس طوران میں بھی چکر کھا کر زمین پر گیر گئی تھی اس کے پاس جیسے دیسے اپنا موبائل کھوچ کر پتی کنی علال کو سوچنا دی وہ پڑوسیوں اور پریجن کو لے کر کھیت پہنچا اور مجھے اسپتال لے کر آئے اس بہادر مہلہ کو ہمارا شت شت پرنام جو اپنے مویشوں کو بچانے کے لیے بڑی بہادری سے نیتے ہی اس لکڑ بھگے سے بڑ گئی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا دوستوں اس مہلہ کے بہادری پر آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ کر ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ بنی رہنے کے لیے ہم آپ سبھی کا دہی دل سے دھنیوات کرتے ہیں دوستوں کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں موسیقی موسیقی